دیکھئے میر انیس جو میر خلیق کا جو سلسلہ ہے میر حسن کی جو زبان ہے مصنبی کی وہ بہت برجستہ اور بہت بے تکل بہت سلیس لیکن میر انیس اور میر مونیس کی زبان بہت سلیس ہے بلکہ میر انیس تو بتاتے بھی نہیں تھے بلکہ جو مصرہ پڑھ کے جب وہ نکل جاتے تو لوگ سوچتے تو سنت ہے ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے ایسے پڑھ کے نکل گئے اور اس طرح سے جن کے قیدی ہے بزر ایک ڈھلک آنک کی دے دی اور بعد میں لوگ انہوں نے کہا کہ یہ کونسی سنت اتنی بڑی سنت اور اس طریقے سے نکل گئے یہ میر انیس ہے لیکن میر انیس اور میر مونیس کے ہاں تو بہت روانی اور بہت سلاست ہے مگر میر انس کا جو سلسلہ ہے وہ ایسا والا نہیں ہے میر انس کے ہاں جو میر وحید ہیں انہوں نے پڑھت کے بند کہے اور پڑھ کے بتا کے انہوں نے جو ہے وہ اس فن کو آگے بڑھایا ہے اس لیے اور اس لیے انہوں نے سنتوں پہ چہرے کہے ہیں پہلے تاکہ وہ سنت کیسے کہی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جات ہے اور اس کے سمجھنے کی کیا روایت ہے یہ میر وحید کیا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حیدر نواب جعفری صاحب نے مرسیہ خانی کے کائکشن سجائی ہے سباک کے شاگرد ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں مگر یہ کونس ہے ان کا ہیرہ اور جوائرات میں سے میں اس کو کہوں کہ یہ ہر سال میر وحید کے مرسیوں کو یہ نکالتے ہیں اور لکھنو میں مرسیوں کے محلے تھے ہر محلے کا لہجہ الگ الگ تھا ہاں وزیر گنج کا لہجہ الگ تھا مسائد گنج کا لہج اور جو پرانا لکھنو ہے جس وقت میں آباس کو دولہ آئے ہیں یہاں پانچ گھر تھے اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پانچ لاک کی آبادی ہو گئی تھی فرشیہزہ میں اتنی برکت ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سب پوری تاریخ ہے یہاں کی اور آپ وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور میر وحید کے ہاں اور خاص طرح سے وہ پورا مرسیہ پڑھ لیں گے اور وہ پڑھ لے جاتے ہیں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے تو دیکھئے گا کہ مرس اس کی مقبولیت ہے کہ جب رحمت کی بارشیں ہونے لگی تو سمجھئے مجلس ہونے سے پہلے خبول ہو گئی جیسے کرولہ کی جنگ لڑی جانے سے پہلے حسین نے جیت لی اگر ہر بعد میں آتے تو لڑائی کے بعد جیتی گئی اور ہر پہلے آگئے تو پہلے جیت رہے گئی یہ ہے کرولہ کی اب یہ حضرت حر کا مرسیہ پڑھنے جارہا ہے اس لیے میں نے جمعہ لکھا ہر پہلے آگئے اگر لڑکے کسی کو لے آئے تو کیا لے آئے ابھی تو لڑائی کا آغاز نہیں ہوا اور ہر جو ہے وہ جو کمانڈر انچیف کسی فوج کا آگئے ٹوٹ کے چلا آئے تو جیت تو ہو گئی جیت تو اسی وقت ہو گئی جس وقت حضرت حر آگئے حضرت اکبر نے آزان دی اور حضرت حر آئے بس جیت ہو گئی اب اس کے بعد تو لڑائی ہے جنگ ہے وہ تو مرسیہ کے ل یہ ہے تو حضرت حر کا جو مرسیہ ہے اس کی یہ خوبیاں ہیں اور جب وہ پڑھ لیں گے تو میں سوچ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے تو وہ جب بیعت آئے گی آخر میں مختے والی بیعت کہ نیسا برس رہا ہے جھڑی موتیوں کی ہے مصراج جو نظم کا ہے لڑی موتیوں کی ہے یہ میر وحید صاحب کا مرسیہ ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے اور فیضیاب ہوں گے اور میں استقبال کرتا ہوں کہ آنڈزوی صاحب پچھلی بار بھی انہوں نے میر وحید کا مرسیہ پڑھا تھا مگر وہ ح حضرت عباس کے حال کا تھا اس بار یہ مرسیہ پڑھا رہے ہیں میر وحید کا حضرت حر کے حال کا اور مناسبت بھی ہے پہلی مجلس حضرت حر کے حوالے سے ہو پھر اس کے بعد میں حضرت عباس کے حوالے سے ہو پھر مولا حسین کے حوالے سے ہو پھر شہزاد علیہبر کے حوالے سے ہو یہ سلسلہ انشاءاللہ سب چلے گا تو آئیے ہم حضرت حر کے حوالے سے میں استقبال کرتا ہوں کہ رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا پھر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے مولا نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا آئیے میں گزارش کروں گا ایک منفرد انداز کے مرسیہ خان جوان سال جو نئی نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہمارے مستقبل کو بحال رکھنے کی زمانت ہیں اور ہم مطمئن ہوتے ہیں ان کو سننے کے بعد میں اور جس طریقے سے وہ بنگلور سے آج ہی ان کی فلائٹ آئی ہے اور وہ تشریف لیں آئیں اس مرسیہ کو خطاب کرنے کے لیے اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لیں باواز بلند نارہ سلواز سے آپ ان کا استعمال ہاں